اسلام علیکم جی آج کا ٹاپک ہمارے پاس لنگویجین ڈائی میکنیٹیزم ایکویشن کے بارے میں ہے ہم ڈرائیو کریں گے اسے ہم کلاسیکل تھیوری آف ڈائی میکنیٹیزم بھی بولتے ہیں پورا ماتھیمیتیکل ٹیٹمنٹ دیکھیں گے ازمشنز دیکھیں گے یہ ساری باتیں آج کے ٹاپک میں ہمیں سمجھ آئیں گے کہ ڈائی میکنیٹیزم کے بارے میں کلاسیکل تھیوری کیا کہتی تھی کیا اپروچ تھی اس کی تو یہ تھیوری جو آپ کے پاس ہے یہ لنگویجین نے نائنٹین زیرو فائف کے اندر پرپوز کی اب ہم سب جانتے ہیں کہ الیکٹران آربیٹ میں نیوکلیس کے گھرد گھومتا ہے اب وہ ایک کرنٹ بنا رہا ہوتا ہے اس کا ایک مگنیٹک مومنٹ ہوتا ہے اب آربیٹ کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایسی ہوتی ہے ایٹم کے اندر کہ جب ہم ویکٹر سم کرتے ہیں تو مگنیٹک مومنٹ کا سم زیرو ہو جاتا ہے اور ایز آ ہول ہم کہتے ہیں کوئی ریزلٹن مگنیٹک مومنٹ نہیں ہے یہ اس صورت میں جب کوئی ایکسٹرنل مگنیٹک فیڈ نہیں لگی ہوئی بات سمجھا گی کہ ہم سادہ ڈائی مگنیٹک مٹیریل کو دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھی چکے ایٹم تو ہیں الیکٹران تو ریوالو کرے گا کرنٹ بنے گا مگنیٹک مومنٹ بھی ہوگا مگر آربیٹ کی اورینٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک کا مگنیٹک مومنٹ دوسرے کے مگنیٹک مومنٹ میں جب ایڈ کیا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کر دیتا ہے تو جنابے والا ٹوٹل آپ کا نیٹ ریزلٹن کتنا ہو جاتا ہے زیرو اچھا اب کیا ہوتا ہے جب ہم ایکسٹرنل مگنیٹک فیڈ لگاتے ہیں مٹیریل کو رکھتے ہیں تو جو الیکٹران کی موشن ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے ظاہر ہے ہم جانتے ہیں مگنیٹک فیلڈ چارج پارٹیکل پہ خصوصاً ان چارج پارٹیکل پہ جو موو کر رہے ہوں کیا لگاتی ہے فورس لگاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو الیکٹران کا آر بیٹ ہے وہ تھوڑی سی پرنسیشنل موشن کرنے شروع کر دیتا ہے بلکل ویسی ہی جیسے ایک لٹو گھوم رہا ہوتا ہے گھومتے گھومتے جو ٹلٹ کرتا ہے تو اب ہم کہیں گے اس میں آر بیٹ کی شیپ میں چینج نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس پورا سسٹم ویسا ہی رہے گا ماں سوائے اس چیز کے کہ ایک یونی فارم روٹیشن ہوگی راؤنڈ دا ایکسیز پیرلل ٹو دا فیلڈ جیسے آپ اس جگہ اس فک میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ڈیٹیل میں اسی فک کو میں آگے سمجھاؤں گا کہ کیسے اس میں سے ہم کیا مطلب اخص کریں گے اچھا جی تو ایک پرفیکٹ بیلنس آ جاتا ہے یعنی جو آپ کے پاس بنا ہوا تھا پہلے جب آپ کا ایٹم مگنیٹک فیلڈ میں نہیں تھا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو آر بیٹ آپ نے آپ کو شیفٹ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ نیگٹیو مگنیٹک مومنٹ بن جاتا ہے ایٹم کا اور ہمیں لگتا ہے کہ مٹیریل نیگٹیو لی مگنیٹائز ہو گیا ہے جب ہم نے اسے ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھا اب یہ سارا نیگٹیو کا معاملہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کا ذرا mathematical دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ باتیں ہمیں سمجھ آتی جائیں گی کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ لیٹسے ہم کہہ دیتے ہیں ایک ایٹم ہے ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ میں رکھا ہے جو آر بیٹرل الیکٹران ہے وہ یعنی پریسس کریں گے اپلائیڈ فیلڈ کے اندرلک یعنی وہ اس کے گرد اپنا گھومنا شروع کر دیں گے اور آپ کے پاس ان کا ایک کمپننٹ بنے گا ایک اپلائیڈ فیلڈ کی ڈیریکشن میں اگر میں اس بات کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھا ہوں ہمارا آر بیٹرل الیکٹران پہلے بھی موو کر رہا تھا اس کی اینگولر فریکوینسی تھی پہلے سے اب ایک ایکسٹرنل فورس کے لگنے سے مگنیٹک فیلڈ سے ایک اور ایکسٹرنل فریکوینسی آگئی اب دونوں فریکوینسییں اس طریقے سے آپس میں سم اپ ہوں گی کہ سینٹری ویٹرل فورس ایسی بن جائے گی کہ اس کا ایک کمپننٹ آپ کی اپلائیڈ فیلڈ کی ڈیریکشن میں ہوگا بات سمجھائی یعنی وہ رزلٹنٹ جو آپ کا بنے گا اب وہ ایسا ہوگا کہ اس کا ایک کمپننٹ اپلائیڈ فیلڈ کی ڈیریکشن میں آئے گا ٹھیک ہے اب جو فریکوینسی کے ساتھ الیکٹران موو کر رہا ہے مگنیٹک فیلڈ کے گر پریسس کر رہا ہے وہ کہلائے گی لارمر فریکوینسی ٹھیک ہے ہم کہیں گے کہ جو آپ کے پاس یہ جو الیکٹران ریوالو کر رہا ہے یہ کرنٹ کیری کر رہے گا مگنیٹک مومنٹ اگر ہم دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کرنٹ انٹو ایریا ہوتا ہے سی جی ایس سسٹم میں سی سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اگر میں ایسا ہی یونٹس لیتا تو پھر سمپل آپ کے پاس آئی انٹو ای آتا ٹھیک ہے اچھا جی تو ہم کہہ دیتے ہیں زی نمبر آف الیکٹران ہے تو کرنٹ آپ نکال لیں تو کیوب بائی ٹی آپ سب جانتے ہیں ٹول ہوتا ہے مائنس زیڈی مائنس کیونکہ الیکٹران ہے تو نیچے ٹائم پریئیڈ آجے گا آپ کے پاس ٹائم پریئیڈ ہم جانتے ہیں اومیگا فریکوینسی ہوتی ٹو بائی بائی ٹی چونکہ ہم اب لارمل فریکوینسی دیکھ رہے ہیں تو اومیگا ال کے طور پر دیکھیں گے ٹو پائے بائی ال تو یہ اوپر چلا جائے گا مائنس زیڈی اومیگا الوہر ٹو پائے اب آئی لارمل فریکوینسی ہاف ہوتی ہے سائکلوٹران فریکوینسی کا تو آپ اومیگا سی بائی ٹو ون بائی ٹو کر دیا آپ نے سائکلوٹران فریکوینسی کا ہاف منچن کر دیا یہ سیکلو ٹام فریکوینسی ہم نے پورے پیچھے ڈرائیو کیا ہے اس کا لنک آپ کو میں آئی بٹن میں دے دوں گا آپ کو پتا چل جائے گا یہ ٹول کیسے آیا ٹھیک ہے اب یہ امیگا ال کی ویلیو یہاں پہ ایک ویشن ٹو میں لگائی جا سکتی ہے تو وہ ویلیو لگا کے آپ کے بعد کرنٹ کی ویلیو آگئی تو مائنس زیڈ ای سکیر بی فور پائے ایم سی کے طور پہ اگر میں کہوں اب یہاں سے آپ کو وہ ساری نا شفٹ سمجھ آئے گی جو اوپر آپ بات کر کے آئے ہیں کہ الیکٹران ایکس وی پلین کے اندر زی ڈائریکشن میں تھا اب آپ ایکس وی پلین دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو گے رو ایس ڈا ریڈیس آف دا سرکل ان ایکس وی پلین یہ ایک ایکس وی پلین آپ کو دیکھ رہی ہے جہاں پہ میرا کرسر موو کر رہا ہے تو ایریا نکالے تو پائی رو سکیر آجے گا اب آپ کے پاس ایریا بھی ہے کرنٹ بھی ہے تو یہ ایکویشن نمبر ون میں ویلیو پلیس کر دیتے ہیں وہ ویلیو پلیس کر دی تو جناب مائنس زیڈ ای بی رو سکیر فور پائے فور ایم سی سکیر آجے گا اب اگر آپ یہاں سے رو دیکھتے ہو تو یہ ایکس وی پلین میں ہے تو ایکس سکیر پلس وی سکیر یعنی ایک سرکل کا کنسیٹ لگایا ہم نے اب اگر آپ ایوری سکیر ڈسٹنس دیکھو ایک کمپننٹ اوپر بھی آجے گا تھوڑا سا ترچہ آپ کے بعد یہ تو ایکس سکیر پلس وی سکیر پلس زی سکیر اب ہم جانتے ہیں سفیریکل سمیٹری اگر آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ تو ایکس سکیر پلس وی سکیر پلس زی سکیر والے کمپننٹ برابر ہوں گے تو آپ ان سب کو دینسٹی والے جو رو سکیر والے کو ایکس سکیر پلس ایکس سکیر لکھ سکتے ہو تو ٹو ایکس سکیر آجے گا تو ٹو ایکس سکیر آجے گا ایکس سکیر کی جگہ یہ وی سکیر لگائی جا سکتی ہے تو ٹو بائی ٹو رو سکیر لکھا جا سکتا ہے بات سمجھائی یعنی کہ دو آپ کو ایک طرح سے جو ایک ریڈیس یہ تھا آر ایک تھا رو ان کا باہمی تعلق ہم نے ایک طرح سے نکال لیا تو رو کی ویلیو آگی ٹو بائی ٹو رو آر سکیر کے روپ میں ٹھیک ہے یہ ایکویشن ڈی آگی اب یہ ویلیو میں اس جگہ ایکویشن سکس میں لگا سکتا میں نے اسے مجنڈا کلر اسی لیے دیا تھا مجھے اس کی ویلیو لگا نہیں تھی تو وہ میں نے ایوریج ویلیو اس کی لگا دی یہاں پہ ٹھیک ہوگی بات اب آپ نے جسٹ اسے تھوڑا سا رینج کیا ٹو فورٹ سری کو آپ اس میں ایڈجسٹ کر کے مائنس زیڈی سکیر سکس ایم سی سکیر بی آر سکیر آجے گا اب ہم جانتے ہیں جو مگنیٹیزیشن کا فارمولا ہم نے پڑھا ہے چیپٹر کے شروع میں ہم نے کہا تھا مگنیٹک مومنٹ پر یونٹ والی ہو تو ہم اس کا ٹول جانتے ہیں اگر آپ جہاں سے مگنیٹک سسیپٹیبیلیٹی دیکھتے ہو تو ایم آور ایچ آجے گا ایم کی جگہ ایم ایم نیو لگا سکتے ہیں نیو کی ویلیو ہمارے پاس ہے وہ ساری ویلیو لگا دی اب آپ کے پاس کیا جناب کہ یہ جو آپ مگنیٹک پرمی بیلیٹی سے بی کی ویلیو نکال سکتے ہو میو نوٹ ایچ 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 سے کٹ جے گا تو یہ ٹول آجے گا یہ ٹول آپ کا سی جی ایس سسٹم میں آیا ہے مگنیٹک سسیپٹیبیلیٹی کا ڈائی مگنیٹیزم کے لیے تو اب ہم کہیں گے یہاں پہ این آپ جو دیکھ رہے ہو یہ نمبر اف ایٹمز پر یونٹ والیوم کے روپ میں دیکھے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے پاس یہاں سے ریزلٹس کے حاصل ہو رہے ہیں ذرا وہ تو دیکھیں نا جواب نیگٹیب میں آ رہے تو ہمیں پتہ چلا ہے ڈائی مگنیٹک سسیپٹیبیلیٹی نیگٹیب ہوتی ہے پھر اس میں ٹیمپریچر کا کوئی کیاکٹر نہیں آ رہا تو انڈیپینڈڈ آف ٹیمپریچر ہوگی یہاں پہ کوئی مگنیٹک فیلڈ کا کردار نہیں ہے تو انٹینسٹی آف مگنیٹک فیلڈ سے بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی یعنی نہ ٹیمپریچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے نہ انٹینسٹی آف مگنیٹک فیلڈ پہ ڈپینڈ کرتی ہے ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ پہ اب کس پہ پرپورشنل ہے آپ کے پاس یعنی نمبر آف ایٹمز کے جتنے زیادہ ایٹمز ہوتے چلے جائیں گے اس کا مطلب آپ کے پاس اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے اب ایک اور چیز سمجھ نہیں ہے کہ یہ ایک انڈیوزڈ ایفیکٹ ہے جیسے ایکسٹرنل فیلڈ اٹھاؤ گے تو یہ ایفیکٹ اس کا جو ختم ہو جائے گا پھر یہ انٹرنزک پرپورٹی مانیں گے ہم تمام مٹیریلز کی اگر میں اسی فارمولے کو ایسے سسٹم میں دیکھوں تو میں نے سی سکیر نیچے سے ختم کر دیا باقی سارا فارمولہ وہی چار رہا ہے یہ جو اب ٹول آپ کے سامنے یہ کلاسیکل لنگوینجن ڈائیو مگنیٹیزم ایکویشن کہلاتا ہے تو یہ ریزلٹ تھے ہمارے پاس اب آپ نے ذرا دیکھا کہ کیسے ایکسٹرنل فیلڈ کے لگنے سے اس کے جو ریڈیس نے اپنی اورینٹیشن چینج کی آپ کا ایک کمپننٹ آ گیا جو اس کے اگینسٹ یعنی اپوزٹ سنٹ میں ڈائریکٹیڈ ہو جائے گا تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ سمجھی ہے کہ آپ کے پاس نیگٹیو ہوتا ہے پھر ہمیں پتا چلا ٹیمپریچر اور ایکسٹرنل فیلڈ پہ ڈیپنڈنس نہیں ہوتی تو یہ جناب آپ کی چند چیزہ چیزہ پوائنٹ تھے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمینٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اللہ حافظ